جیل کی سلاحوں کے پیچھے سے شیرمن پاکستان تحریک انساء عمران خان کا قوم کے نام بیغام آٹک جیل کے چند اقتدائی ایام میرے لیے کسی قدر دشوار رہے کیونکہ میرے سر کے این اوپر تیز روشنی تھی پھر مجھے بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے بھی محض فرش ہی میسر تھا جہاں رات کو میرے جسم پر کیڑے مکوڑے ریمتے جبکہ دن بھر مکھیاں بھن بناتی رہتی ہیں مگر بعد میں جب پنکھا فرام کر دیا گیا تو اس قیفیت میں قدر بہتری آئی قید میں اب تک گزرنے والے نو ہفتوں کے اپنے شخصیت پر اثرات کا احوال آپ کے سامنے رکھوں تو رب العزت کے بے پایاں شکر کے ساتھ میں خود کو روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر اس دن سے کہیں پڑھ کر صحت مند اور توانا پاتا ہوں جس روز مجھے قید میں ڈالا گیا آپ یہ جان لیجئے تب اور آج کی حالت میں الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہے میری نگاہ میں اس قید کی شکل میں میرے رب نے مجھے کلام اللہ کی گہرائیوں میں اترتے ہوئے قربے الہی کی راہیں دریافت کرنے اپنے مطالعے کو عصد دینے اور ماضی کے گہرے تجزیے کی روشنی میں حال و مستقبل کی پیش گینی کا نادر موقع عطا کیا ہے لہٰذا میں ہر لحاظ سے خود کو جیل میں آسودہ کر چکا ہوں چنانچہ مجھے سیرتی بھر فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہیں رکھیں یا ملک بھر میں کسی اور قید خانے میں منتقل کر دیں جیل میں کوئی شہ مجھے واقعتاً پریشان کرتی ہے تو وہ جیلوں میں ڈالے گئے اپنے بے گناہ کارپنان کی سلامتی ان کے اہل خانہ کی مشکلات اور بہبود کا احساس ہے جو ہمیشہ میرے دامنگیر رہتا ہے جیل میں ملاقات کے لیے آنے والے وقلا ہی میرے لیے احوال سے آگاہی کا واحد وسیلہ ہیں میرے پاکستانیوں ہمیشہ یاد رکھو کہ انتخاب ہمارا دستوری حق ہے اور ملک کی بقاہ و ترقی کا واحد راستہ ہے میں اپنے اس آئینی حق سے کسی صورت دستبردار ہوں گا نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کروں گا دوسرا اہم پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میرا ملک یہ دھرتی میرا اوڑنا بچھانا ہے میں کسی طور اپنا وطن نہیں چھوڑوں گا خوف و ترغیبات کی آنٹھیاں چلا کر ملک چھوڑنے کا سوال اٹھانے والے بتائیں کہ میں اپنا وطن کیوں چھوڑوں میرے پاکستانیوں یہ بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے خلاف سائفر مقدمہ ڈانلڈ لو باجوا اور امریکی سفارت خانے کو بچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے تاہم میں حقیقی آزادی کی اپنی جنگ چاری رکھوں گا آپ نے بھی میری اور پاکستان کی لڑائی لڑتے رہنا ہے آپ نے نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ مایوس ہونا ہے نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی خاموش ہونا ہے رب العزت ہمیں ضرور سرخ رو کریں گے انشاءاللہ